جھارکھنڈ میں لاتیہار کے جنگلوں سے پکڑے گئے چاروں امریکی ناگرکوں کو پوچھتاچ کے بعد چھوڑ دیا گیا لیکن اسے پوچھتاچ اور جانج کے بعد جو خلاصہ ہوا ہے اسے پولیس فیسن ہے لاتیہار کے جنگلوں سے پکڑے گئے یہ وہی چار امریکی ناگرک ہیں جو کئی نقصری سنگٹھوں سے ملاقات کر چکے ہیں جانج میں جو باتیں سامنے آئیں اس نے پولیس کے چنتہ بڑھا دی ہے سب سے جو چنتہ کا وشہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھتیس گڑ بھی بھوم لیے تھے گڑھا بھی بھوم رہے تھے اور جنگلی علاقے میں بھوم رہے تھے اور ایسے لوگوں سے بھی وہ بات کر رہے تھے جو پوٹنشنلی نقصری سنپتائزر ہو سکتے ہیں جو ہمارے نظروں میں ایسا انپوٹ ہمارے پاس ہے ساتھی ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کیول ایک نقصری گھٹ کے لوگوں سے بات کر رہے تھے ہم لوگوں کو سوچنا تھی کہ ٹی پی سی کے بھی ایک نقصری لیڈر سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیدیشوں کی قطعیدیوں پر سوال پوچھے جانے پر راجی کے اپموکھے منتری ہیمند سورین نے چونکانے والا بیان دیا ہے نہ صرف امریکی ناغرکوں کی شان میں قصیدیں پڑھے بلکہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ چاہ وہ عام آدمی تھے جو ان کے ساتھ سکتی کا برطاب کیا جاتا جیسے عام بھارتیوں کے ساتھ ہوتا ہے بیدیشی ناغرک ہیں اور ہر ناغرک یا ہر قانون کا بیدیشی ناغرک کے ساتھ کیسا سلوک ہونا ہے کس طریقے سے ہونا ہے ایک نیم چکر ہے اس میں آپ ایسے نہیں کہ آپ اس کو کسی تانے میں بیٹا کر کے مار جو عام ناغرک کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ بیوار کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک پروٹوکول ہے اس کے ایمبیسیز کے لوگ آئیں گے جب تک پوری ایتھرٹیز نہیں آتی ہے کوئی بھی باتوں کو اسپس روپ سے ان سنویدہ سلویسیوں پر کہنا ہے اوچیت نہیں ہوگا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جھارکن میں آم آدمی کے ساتھ پولیس برا برطاو کرتی ہے ٹورچر کرتی ہے جو میرکی کے ساتھ نہیں کر سکتی ٹورشٹ ویجا پر آئے ان دیشوں کا نکسلیوں سے ملاقات کرنا کہ گمبھیر سوال کھڑے کر رہا ہے جسے نظر انداج کرنا بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ گتویدی بڑی ساجش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے رنجیت کے ساتھ نیرج کمار سہارا سمیں رانچی تو امریکہ کے چار ناغرین بھارت میں نکسلیوں کے دوست ہیں دیش کی سرکشہ ویوستہ کو بھیٹتے ہوئے نکسلیوں کے بیچ ان کی سمسیہوں کو سننے کے لئے چھتیز گھڑ اور چھارکھرن کے جنگلوں میں نکسلیوں کے درد باٹے ہیں آخر کیوں؟ آئے دیکھیں ہمارے اس ریپورٹ میں جنگل میں چار امریکی نکسلیوں کے بیچ چار امریکی گزارے دین اور رات پاٹے درد اور سنی باتیں بھارت کے سمدنشیل علاقوں میں چار امریکی ویوستہ کے دشمنوں کے ملنے کے لئے چھت پٹا رہے تھے نکسلیوں کی آواز کو ریکارڈ کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی نکسلیوں کے پریبار والوں سے ملنے کا سلطلہ بھی شروع ہو گیا تھا بہت حد تک کامیابی بھی مل گئی تھی وہ ایسے جگہ میں دھوم رہے تھے جو بڑا رسکی تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کے کیمرہ اور اتحادی کی جانچ کروائی تو وہ پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگوں سے انہوں نے بات کی تھی جو لوگ سمپتائیزور ہو سکتے ہیں مندریہ کانڈ میں جن لوگوں میں ایک ایک ایکیوز تھا ان کے اس کے پریبار والوں سے وہ بات کر رہے تھے لاتے ہار کے گھنے جنگل میں پرشاسن کی نظر سے دور ٹیڑے میڑے راستے سے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا جہاں چلتا ہے نقسلیوں کا راہ ہار دیے سمویدان سے جنہیں ہیں نفرت دیش کی ویوستہ کو جن سے ہے خطرہ چار امریکی نقسلیوں سے ان کے کن راز کو جاننا چاہتے تھے نقسلیوں کی یاد چار امریکی کو کیوں آئی یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اگر نقسلیوں پر ریسرچ کرنے آئے ہوتے تو ان کے پاس بزابتہ سڑی چوب کے کاغذات ہوتے جو ان کے پاس سے برامت نہیں ہوئے اس کام کے لیے انہیں ٹورسٹ بھیجا لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑھتی کیا دیش کے کھوپیا دنٹر اتنی کمزور ہے کہ ویدیشی دھڑلنے سے جہاں چاہیں جن سے چاہیں مل سکتے ہیں کیا تھا ان کا مقصد کیوں گھوم رہے تھے نقسل بیلٹ میں کیوں گئے تھے چھتیس گھر کیوں کر رہے تھے نقسلیوں سے بات نقسلیوں سے ہمدردی کا کیا تھا رہا یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب نہ تو پولیس کے پاس ہے اور نہ ہی پولیس سیدھے سیدھے دے پا رہی ہے لاتیہار کے جنگل میں پکڑے گئے چار امریکی کو پولیس نے بکڑا پوری سرکشہ کے ساتھ رانچی لائیا اور پھر پوچھت آج کے بعد چھوڑ دیا گیا کتنی تیج چلتی ہے جھارکھنڈ کی ایجنسی پلک جھپکتے ہی جانچ پوری کر لیتے ہیں پولیس والے لیکن اگر یہ ماملہ امریکہ میں ہوا ہوتا تو شاید اس کی تفتیش میں کئی اہم کلاسی ہوٹی پھروں ریپورٹ کے ساتھ ابو بکر سہارا سم